ایڈی نے کول لے بھی اس کیم میں چھتیس گڑھ کے ایک اور آئی ایس افسر رانو سہو کو گرفتار کیا ہے انہیں رائیپور کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں کوٹ نے پچھے جولائی تاکہ ایڈی کو ریمانڈ دے دی ہے شکربار کو ہی ایڈی کی ٹیم نے رانو سہو سمیت کچھ ان کارواریوں اور نیتاؤں کو یہاں دوش دی تھی بتا دے کہ رانو سہو چھتیس گڑھ کے دوسری آئی ایس ادھیکاری ہیں اور جنہیں ایڈی نے گرفتار کیا ہے اس سے پہلے آئی ایس سمیر وشنوئی کو بھی ایڈی نے گرفتار کیا تھا جو ابھی رائیپور سنٹرل جیل میں بند ہیں ایڈی نے کوٹ میں چودہ دن کی ریمانڈ مانگی تھی اور لیکن کوٹ نے تین دن کی ریمانڈ ہی تھی آپ کو بتا دے کہ شکر بار دیر رات تک رانو سہو کے دیوین نگر ستہ سرکاری آباس میں ٹیم نے چھاپے ماری کی تھی اسے ملے اہم ثبوتوں کے آدھار پر رانو سہو کروڑ روپے کے ہیر فیر میں شامل تھی لہال ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ایڈی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے رانو سہو اس سمیر کرشی بیبھاگ میں سنچالک کے پت پر پدست ہیں اس سے پہلے رانو رائیگر جیلے کی کلیکٹر رہ چکی ہیں موسیقی